پاکستان 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 یہ دیکھے سیدھی سکروں میں پاکستان کا جندہ جنہاں آکر اپنے گثے کا بہار کرتے ہوئے دیکھانا دوقرا فرمتی پاکستان 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 سراج کا پروٹسٹ جو اور جوری کے اندر کھٹنا کھٹی ہے اس کو لے کر کے کرنے کا پریش کرنا چاہتا ہوں جوری کے اندر پہچان پتر دیکھ کر کے پہچان پتر دیکھ کر کے ہندوؤں کو ٹارگٹ کلنگ کر دیا گیا وہ لوگ اسے پورے ملے کے اندر گئے اور چار لوگوں کی مرتی ہو گئی اس کے بعد دو بلاسٹ ہوئے میں کہنے کا پریش کرنا چاہتا ہوں پہلی طریق تھی انہوں نے کوئی گھٹنا کرنی تھی ہم اس کو نستین بود کرنے کا پریش نہیں کر پائے ایک سو چھاسی ملٹرٹ ایک سال کے اندر مارے گئے لیکن پاکستان اس سارے وشے پر کچھ ویچار کرنے کا پریش نہیں کرنا چاہتا پاکستان ایک سو چھاسی بندے مرے گئے لیکن اس کو شرم نہیں آ رہی اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اس سارے وشے کو لے کر کے جب تک دوسرا بالا کوٹ اور جب تک آر اور پار کا ید نہیں ہوگا یہ پاکستان سندرنے والا نہیں ہے یہ وہاں جا کر کے پہچان پتر دیکھا اندووں کو مارا ٹارگیٹ کی لینگ کری آج میں یہ دو بھائی یہ جو دو مسلمان ساتھ میں لے کر کے یہ کہنے کا پریش کرنا چاہتا ہوں یہ دو مسلمان بھی اس کے ویرود کے اندر ہیں مت کوئی اس بات کا ویچار کرے کہ یہ جو ہمارا بھائیچارہ یہ ہمارے بھائیچارے کو وہی ویکتی توڑنے کا پریش کرے گا یہ پاکستان کی ساجش کو نستے نبوت کرنے کا میں پریش کر رہا ہوں پاکستان یہ سمجھتا ہے ہندو اور مسلمان ان کو لڑا کر کے ٹارگیٹ ہندووں کی کلنگ کر کے وہ یہاں پر یہ کیسی جو لستہ کا پریش کرتا ہے جو اور بھائیچارہ پھیل گئی ہے اس لیے ہندو اور مسلمان مل کر کے پاکستان کا جھنڈا جلا رہے ہیں پاکستان کی سوچ کو نستے نبوت کرنے کا پریش کر رہے ہیں اور یہ میسج دینے کا پریش کرنا چاہتا ہوں پاکستان تمہاری سوچ سے کبھی اور ہندو اور مسلمان ہندوستان کے اندر نہیں لڑے گا وہ ہندوستانی ہے اور تیرا ڈٹ کر کے مقابلہ کرے گا تب ہی تو ایک سو چھاسی لوگوں کو ایک ورش کے اندر مار دیا گیا لیکن آج ہماری زمیں وریان پڑ گئی ہے جیسے نگونٹا کے اندر ہم نے وہاں پر ان لوگوں کو بلکل سماپت کر دیا چار آج ان کو بھی ہم کو پکڑ کر کے سماپت کرنے کا پریش کرنا ہوگا میں یہاں کے ڈی جی پی آئی جی پی اور چیف سیکرٹری اور یہ جو ہمارے اوپرا جی پال ہیں ان سے کہنے کا پریش کرنا چاہتا ہوں سخت قدم اٹھانے کے ضرور تھے پاکستان نستے نبود ہو گیا ہے لیکن پھر بھی جب مرتا مرتا جو ڈوبتا ہے اس کو کوئی سہرہ نہیں ملتا پھر بھی اتنکے کا سہرہ لینے کا پریش کرنا چاہتا ہے ماننی مودی جی اور شریمان شاہ صاحب ایک بالا کوٹ دو تین بار کرو پاکستان کو سماپت کرو اور بلوچیستان ان سے الگ کر کے جیسے شریمتی اندرہ گانڈی نے کہا رہا تھا ویسا کرنے کا پریش کرو لہنے بات